موسیقی ملک میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو انیس افراد دم توڑ گئے چار ایک سو تیرہ نئی کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ نو آشاریہ ایک سات فیصد ریکارڈ چین سے خریدی گئی سنگل ڈو سائنو فارم ویکسین کی ایک لاکھ بیس ہزار خوراک پاکستان پہنچ گئی کرونا کے باعث ملپر کے اسپتالوں میں الیکٹیو سرجریز معطل موسیقی بھارت میں کرونا کی نئی قسم سامنے آگئی پہلے والے وائرس سے پندرہ گناہ زیادہ خطرناک مختلف چہروں میں نئے مریض سامنے آگئے سائنس دانوں کے مطابق نئے قسم کا وائرس چند ہی دنوں میں مریضوں کو تشویش ناک حالت تک پہنچا دیتا ہے نئے وائرس کے باعث اکسیجن اور آئیسیو بیرس کی شدید کلت کا خدشان موسیقی 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 آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سرکاری دورے پر سعودی ایر پہنچ گئے آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف دورے کے دوران سعودی سیول ملٹری کا عادت سے ملاقاتیں کریں گے لاہور میں پاکستانی نیاد برطانوی لڑکی کے قتل کیس میں پیش تلافت ایف آئی آر میں نامزت موزم، ظاہر جتون اور سانت امیر بڑھ کے رفتار ماہرہ ظلفے کان کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ چاری لڑکی کی گردن کے نظری گولی لگی، گلہ بھی دبایا گیا جسم پر زخم کے نشانات مائے گئے ڈیفنس پولیس نے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے پیراچی کے علاقے کلیفٹن میں کروڑ روپے مالیت کا بارہ کلو سونا چوری نامعلوم موزم جولر کی دکان کا شٹر توڑ کر تلائی زیورات چورائے اور افراد رہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور پشاور میں تو پانی بارش تیز ہواوں سے ائرپورٹ کی سیلیں گر گئیں پانی بھر گیا ملازمین پانی نکالتے رہے ائرپورٹ کی امارت کو شدید نقصان پی آئیے کے دفاتے میں بھی پانی داخل ہو گیا مینگورہ دیلوئر میں بھی تیز بارش لاہور میں گردالو دھواوں کے بعد مختلف علاقوں میں ہلکی بارش الحمدللہ گزشتہ روز ایک دن میں ویکسین لگنے کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی وفاقی وزیرت عصد عمر کا ٹوئٹ لکھا کہ ویکسین کے لیے لوگوں کے ریجسٹریشن کے رفتار میں اضافہ ہوا ہے اب تک ریجسٹریٹ افراد کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے عصد عمر کی چالیس سال یا اس سے زائد عمر کے افراد سے ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریٹ ہونے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے عصد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک ریجسٹریٹ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بنیادی سہولیات کی عدم فرہامی پر ہلکا پی بی چوراسی کے علاقے جوڑا کرا سے مکینوں کا زمنی الیکشن کا بائیکار چک چونتیس پینتیس اور ستیس ٹی بی کے مکین ووٹ ڈالنے نہ پہنچے پولنگ اسٹیشن پر عملہ منتظر ہے پولنگ اسٹیشن پر عملہ منتظر ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں عبدالجبار شاکر ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجبار بتائیے گا کیا صورتحال ہے کیوں بائیکارڈ کیا گیا یہ نفیسٹ حلقہ رضی اللہ خوشحاب گنگ پی بی چوراسی میں موجود ہوں یہاں جوڑا کرا کے باسیوں نے بنیادی سہولیات میں سرہنے پولنگ کا بائیکارڈ کیا ہے حلقہ کا چکوگ چونتیس نیتیس او چھتیس کے ساتھ سو پچاس سا گھوٹوں نے پولنگ کا بائیکارڈ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ علاقہ کے منتخیب ارکان نے علاقے کو نظر انداز کیا ہے اس کی وجہ سے ہم الیکشن کا بائیکارڈ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولنگ سٹیشن پر پاکستان کے بعد جنہیں بھی الیکشن ہوئے ہیں ہمیں والوں پر درخواب ہی گیا لیکن سولیات فرام نہیں کی گئی منیادی سہولیات کی فرامی نہیں ہے اس لیے الیکشن سے بائیکارڈ کرتے ہیں اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین حضرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئی چند آہم شخصیات کے ساتھ ان میں سے ایک شہری رحمان ہے ایک ملک کے مایاناز کولم نگار اور بروڈکاسٹر جناب حسن نصار اور آپ کا کیا نام ہے انہیں کو پہلے پوچھے ہیں ناکی یہ بہت بڑے صحافی ہیں ہم نے آج شہری رحمان کو ان کی صحافتی خدمات اور صحافتی حیثیت میں بلائیا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں بینگو بینگو میں سی او ہاں اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں سی او سا نام بھی لو نا کیا نام کیا آپ تب سے پہلے میرے چینل کا نام لے آپ ہیں ٹرائے نیوز کمال کر دیو تو اسی ٹرائے کیوں دا ہے میرے پاس ٹرائے لکھا ہوا ہے تو ٹرائے بولے نا ٹرائے نہیں ہے ٹرائے ہاں جی ووہ ٹرائے نیوز اس کا کیا مطلب ہے ایسے ہی بڑے ناموں سے متاثر ہو کے اسے ملتا جلتا نا ٹرائے ٹرائے سٹانڈ فور باجی رکی پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ٹرائے سٹانڈ فور پائی رکی کہہ رہے ہیں نا جاہل آدمی اور پوچھ رہے نے ٹرائے دا مطلب کی ہے آفری نے بھی میں اپنا ہلیا چینج کا لیا نے اپنا ٹمبر چینج نہیں کی تھا پاگل آدمی پاگل نہیں کہتے وہ جاہل آدمی بھائی جان ٹرائے کا مطلب ہے تاہر رشید یاسین میرا نام ہے تاہر رشید یاسین ہاں جی ایچ ایس وائی یاد آگیا ہے حسن شہریار یاسین اچھا جی حسن بھائی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا اور ہاں چھوی یہ آفتاب آیا کیا سمیٹ nasal حسن بھائی نے تو صرف یہی کہنا ہے کہ جاہل آدمی بات سادہ سی ہے اے تو بھی یہ بات کر رہے ہو اے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے اور بی بی آج میں تومے چو 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 نہیں کرنے دوں آی این آی اسے آج آپ بہت پیاری لگ رہے ہیں کاؤ جی میں ایکیڑے پاس ایکیڑے پاسے جام آئی ایڈری ہے ایڈری مسئی میں ان سے بات کن لگوں لگتا ہے صحافت سے مکمل کنارہ کا شو چکی ہے آفتاب بات یہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا قوم کی خدمت پھر آپ کو پتہ ہے سینیٹر وہ بھی مسائل دیکھنے پڑتے ہیں اور ساتھ میں سوشل ایکٹیوٹیز بھی نہیں دیکھیں نا ابھی شادی سے فرصت ہی ہوئی ہے تو ایک اور پارٹی آگئی اور اس میں کیا کیا ہوا ہے آفتاب you cannot even imagine oh my god پارٹی سے مراد یہ جو پارٹی نہیں ہو رہی ہوتی نہیں رمضان میں تو اس طرح کی پارٹیاں نہیں ہوتی it was an ordinary پارٹی آفتاب قائم علی شاہ was also there حسن بھائی رمضان میں غصہ کچھ کنٹرول میں آیا یا بڑھ گیا ہے آفتاب میں ایسی غصہ میں نہیں آتا بات انوارمنٹ کی ہے یا نہیں جب تم اس جیسے صحافی کو میرے ساتھ بٹھاؤ گے غصہ تو مجھا نہیں ہے نہیں وہ تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ان کا تو وہ چمچہ ہے پپلز پارٹی سے جا لے آگے شروع تو انسی خاندہ نہیں میرے والد صاحب تم کس چکر میں آیا ہو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں تاہر رشید یاسین ہم نے آج تک نہیں سنا آپ نے سنایا ہے کبھی نہیں سر کبھی نہیں اور یہ ٹی وی چینل ہے ہاں جی سر چینل ہے کب سے آئی ہے یہ پچھلے پانچ سال سے ہے پچھلے جو پچھلے ہے کیا آدمی ہو یہ اب بھلایا ہے پروڈیوسر صاحب کیا سوچ کر آپ نے اس کو بھلا لیا ہے نہیں کونسی کیبل پہ آتا آپ کا چینل ویب پہ ہوتا ہے کیبل پہ ہوتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا یقین کرو یارہ وزار یلی کیلی گھر ہونے ہی سرچکار آجے گا سامنے سو میں نمبر پہ بھی نہیں ہے ساپ کے چینل نمبروں کے کھیڑ میں نہیں میں جاتا میں خبر کے پیچھے بھاگتا ہوں آپ خبر سے زیادہ مجھے لگتا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہے گاڑیوں کے پیچھے کوئی اور بھی بھاگتا ہے اچھا جی پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ ان کی سفارش موصوفہ نے کی تھی نہیں میں نے تو ایک سٹارٹ اپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی چھوٹی سی اچھا سٹارٹ اپ ہے کبھی کہتا ہے میں تین سال سے یہ کر رہوں بیچ سال سے یہ کر رہوں بھائی جن میں جنرلس تھا پہلے میں شو بیز انچارج تھا شو بیز انچارج کس میں میں اپنے خبار میں تقاوت میں خبار خبار پچھلے کو کہہ رہا ہے پچھلے اور اخبار کو کہہ رہا ہے خبار ابھی اس نے امرود کو کہنا ہے مرود میں دلیب کمار دا انٹرویو کر کے ہیں پاکستانچ کس نے نہیں کیتا میں کیتا لطا جی ہوں میں ملے جی آپ پرادا جی سے ملاؤ ایک ہے یہاں پہ بڑا مشہور صاحبی وہ پہلے ایک اخبار کا شو بیز انچارج ہوا کرتا تھا پھر اسے برادکاسٹنگ کا شوق چرایا بہتیر ہی حرکتیں وہ کرتا رہا سر اس کا تو ایک واقعہ ہے بڑا مشہور اس کے بے شمار واقعات مشہور ہیں جو ایک خاتون نے روک لیا تھا ایسے واقعات ہم ذکر نہیں کرتے لیکن یہ واقعات ہیں یہ ہے ہسٹری دیلی آپ کا کتنا اخبار بکتا ہے میرے بارہ چونہ بک جن دے اب آپ کا اخبار کیوں بک رہے اب تو آپ کا چینل نہیں ہے اخبار بھی ساتھ ساتھ میں رن کر رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی ہے اخبار بھی ہے ٹی وی بھی ہے ایکسپریس بھی اہد ہوتے ہیں تربیون شربیون کے لیاں نہیں تربیون کا بھی اس کو بتا تربیون آجی سی او لگے ہیں کیوں ایسے اب آپ فون ابھی نکالیں میرا چینل سبسکرائب کریں سب سے پہلے کیوں کریں پائن ایک منٹ ہے جو یار کی ہو گیا اسے دی ویورشپ وطن دیو اپنا ماشاءاللہ میلی جنر ہو چلا ویورشپ ویورشپ یعنی ہم کوئی ملت کا کام کرتے ہیں ویورنگ کا کام کرتے ہیں یہ ٹیکسٹائل کا کام نہیں ہوتا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا ہاں جی ہے کہاں سے میں فیصل آباد ہوں وطبی بھی ویورشپ نو مور کوسٹنز فیصل آباد کچھی آبادی میں لائلی پورا آپ کے اخبار کی ڈیمانڈ کسی علاقے میں زیادہ ہے وہی کچھی آبادی میں اور کام اس پوری آبادی چیز وی بابے سام اٹھ مارگینے بارہ رہ گئے اور وہ بارہ اس کے سبسکرائبر سے اخبار پہلے میں ویچ ہافتہ سی یار پلیز میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور ساتھ میں میں بھی جوڑ رہے ہوں پلیز اچھا جی آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے بہت اچھا ہافتہ بھائی ویٹ فور دس منت آل یئر لانگ میں پورا سال ویٹ کرتی ہوں ہافتہ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ تو روزے رکھتی نہیں ہیں پھر مہیڈیکل ریزن یہ لیم ایکسکیوزز ہیں جو سیاست میں مٹھے ہیں وہ دین دنیا میں بھی مٹھے ہیں ایہ آفتہ لیکن اس کے لئے میں نے ایکسا کہتے ہیں آفتہ یہ رہا ہے آپ کو بھائی راست ان کے اوپر حسن بھائی تنکید نہ کریں بھائی آپ پیتی کی جا رہے ہونے بھائی بھائی ایہ 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 اپنی روگ لی بھائی 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 دنوں فین آگے مرید آگے ایہ بھائی میں نے شٹ اپ نہیں سنی کے سکھوں میں نے فیصلہ بعد ایک منہ نے شٹ اپ کیا سی میں فیمرسہ کا روگ لی اپنی روگ لی میں نے چڑھ گیا گصہ میں نے ایکاو کہ ان ڈی دیا ہے کہ نے کیا ہے رکھ کے ریپ ڈاپ دیتا ہے آپ نے نہیں ہو نہیں آزر بھائی خوشنا ہو اے جہل انسان سو دفعہ کیا چکا ہوں میرا نام حسن نصار ہے آہ میں ہمتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ پر کوئی دیا ہے کہاں سے اٹھا کے بٹھا دیا یہاں پر فیصلہ باد سے کس قدر بے کیف نام ہے یہ تاہر رشید یاسین وہ تو خیر ہے ہی میں فیصلہ باد کی بات کر رہا ہوں لائل پور کہیں نہیں لائل پور پسند ہے کہاں نہیں میں کبھا ابا لگ دا میرا ہم تو کافی کچھ تھے کہ بڑی کچھ اسلوبی سے یہ الیکشن ہو گیا اور ٹیمپریچرز بھی کافی ہائے تھے پانچ چھے میجر پارٹیز اس میں پاٹسپیٹ کر رہی تھیں اور اس کے باوجود بڑی اچھی طریقے سے یہ الیکشن ہو گیا تو جب یہ ریکاؤنٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے اس لئے کہ پہلے آر او نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور آر او گراؤنڈ پہ موجود ہوتے انہوں نے دیکھا تھا سارا دن جب میں کوئی کمپلین ہی نہیں کروں گا کہ یہاں پہ مجھے خرشہ ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا ووٹ کاؤنٹ سائنگی ہوئے تو میں کس بیسس پہ اگر میرے پاس ایز ان آر او کوئی کمپلین نہیں آئی تو میں کس بیسس پہ ریکاؤنٹ علاو کروں گا آر او نے وہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس سے مختلف آیا ہم نے ایکسپٹ کیا کہ بھلے ریکاؤنٹ کرا لیں مجھے کہیں کہ جو خیل رکھومت کی جانب سے بہت ایز انہوں سے آئے ہیں ایکسپٹ کیا ہمارے سے کیا سانس ہے خاصتہ مجھے کمپلین ہمارے ہمارا پولیٹیکل پارٹی کا سٹانس ہوگا سنگ گورنمنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی اور ہمارا سٹانس بڑا کلیر آیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں یہ باتیں نہیں نہیں ہیں یہ جب دوہزار سترہ میں یہ نیا الیکشن لوگ بنا تھا اس وقت بھی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی الیکٹرونک موٹنگ مشینز کی بات ہو رہی تھی اور سارے پارٹیز نے اور اس میں پاکستان تحریک انسام بھی شامل تھی پاکستان نسطنگلی نواز اور پاکستان بیپلز پارٹی یہ تین بھی جو پارٹیز تھی ان سب نے یہ ویسا کیا تھا کہ ہمارے جو لیول آف یہ سٹرینٹ آف انسٹویشن کے حوالے سے الیکٹرونک موٹنگ شاید مناسب نہ ہو ابھی بھی یہ آرڈننس لے آنے سے تو کوئی حل نہیں آرڈننس کی زندگی چار مہینے ہوتی ہے یہاں تو کہشہ چار مہینے میں الیکشن اگر ہو جائے تو اور بات ہے ادوائز تو میرا نہیں خیال ہے کہ نیشنل اسمبلی اس کو اس طریقے سے یا سینٹ اس طریقے سے پاس کرے گی اور الیکشن کے اسلحہات کی ان میں الیکشن پروسس میں اسلحہات کی بلکل ضرورت ہے لیکن وہ ہر ایک کی مرضی سے بہامی مشاورت سے اور ایک کنسنسس سے کی ہو سکے گی ایسے ون وی آرڈننس لاغو کرنے سے صرف یہ آپ ٹیکس یا فیس سیونگ یا لوگوں کو بتانے کے لیے تو ہو سکتی ہے ادوائز اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے شہدہ یہ بتائیں کہ پاکستانی وینٹی لیٹر بنا تو پیٹی آئی کی آپ نے ایک وزیر شبلی فراد اس کو ماننے سے انقاع کر دیا تو یہ ابھی جو نیا ہے ایک الیکشن کا پروسز بنا رہے ہیں کیا آپ سکتے ہیں اس کو ساری جماعتیں ماننیں گی جبکہ ایک ونٹی لیٹر بنائے گی اپنی جماعت انقاع کر دی اگر وہ پیٹی آئی کی تو اگر آپ باتیں کریں گے مجھے حیرت ہوگی حیرت ہو رہی ہے روز ایک نیا بہا جاتا ہے وزیر صاحب جو چاند دیکھتے تھے ان کے بعد جو اگلے وزیر صاحب ہے اندر میرے یہ کام ہی نہیں چاند دیں آپ کو یہ بھی بار کیا دیں ونٹی لیٹر کے آپ کو بتائیں اب انہوں نے میٹر سیٹر بھی نکال دیا اگر نیا جو میٹر گیج کر لیتا ہے کہ ایس کو پیس کتنی فالو ہو رہی ہے مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ بٹن دباتے ہیں اور بگر آ جاتی ہے ان کے بعد یہ پاچ پچاس پیسد یا اسی پیسد فالو ہو رہی ہیں گراؤنڈ پہ جب میں نے انسی سی میبل کے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پچھلی ہیئرنگ میں ادھر آیا تھا کہ ہاں سے دو پہلے ہیئرنگ کے اسی دن انسی سی کی میٹنگ تھی اور اس انسی سی کی میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ بند کر دینی چاہیے وہ نہیں مانی گئی بات اور انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ بند نہیں کرنے کی وجہ سے کووٹ کی انفریکشن ایک جگہ سے دوسی جگہ پہ گئی اس وقت میٹر کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس کا میٹر نہیں ہے آپ کو جو چیزیں میٹر کرتی ہیں پوری دنیا نے اس سے پوری دنیا نے فلائٹز بند کر دی اس وقت آپ کے ملک سے دنیا میں کہیں بھی لوگ چلے جائیں ان کو چودہ دن کے قوارنٹین کرنے ایک تو اللاؤڈ نہیں ہے باقی جگہ پہ چودہ دن کے قوارنٹین کرنا پڑتا ہے اس پہ کوئی چیک پیلنس نہیں ہے ہاں صرف سیاسی سٹیٹمنٹ دے نی ہے اور اپنے نئے نئے اجادات اب وہ ابھی تک سائنس این ٹکنالوجی پوری دنیا میں وہ میٹر نکال رہے ہیں جن کو پوری دنیا ہمیں بھی بتا دیں کہ یہ کیسے ایسیس کرتے ہیں تاکہ ہم بھی کل دیا کریں لیکن ایسی کوئی چیز ہے نہیں تو ان کی اپنی کانٹرڈکشنز ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ ہیں ایک تو آپ نے چھوٹی بات بتائی ہے ہر چیز میں جو کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں پاکستان تاری کے انصاف کے فلائٹل منسٹرز کی ایک دوسرے کے ساتھ وہی کافی ہے ان کی گووننس اور ان کا طریقہ کار حکومت کا بتانے کے لئے یہ آپ نے پہلا اچھا سوال پہتے ہیں کہ باقی تو ہم کرتے ہیں لیکن سیچویشن کو اچھی نہیں ہے پورے ملک پہ اچھی نہیں ہے اور ہم اس ملک کا حصہ ہیں اور اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو سٹیپس لینے چاہیں گے وہ ہم نہیں لے رہے ہیں صرف آپ ٹکس پہ بات کر رہے ہیں ہم نے ماسک لگانا ضروری ہے آپ نے دیکھو کہ ادھر میں آج آزلی پہ آئے ہوں ایک سیکنڈ کے لئے بھی میں نے ماسک دی ہوں اپنے چہرے سے بالکل ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اور سٹیپس بھی بہت ضروری ہے آپ کو اس وائرس کی سپریٹ کو روکنا ہے اور اس کو سپریٹ کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی سے پچاس دوگوں کو روزانہ تقریباً بلالیں اس طرح بات